خیلوں میں جو پروفیشنلزم ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ پریوارباد آٹھ برستہ چار نے لے رکھی تھی راجنیتی کے علاوہ پی اے موڈی نے ابھی حال میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کیسے انہوں نے کھیل میں بھی پریوارباد کو ختم کر دیا ہے اور پروفیشنلزم کو بڑھاوا دیا ہے لیکن باتیں تو باتیں ہوتی ہیں کیونکہ پی اے موڈی یہاں کھیل میں پریوارباد ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اور دیش کے سب سے پوپولر کھیل کرکٹ کی سب سے رئیس اور طاقتور سمس تھا بی سی سی آئی میں کھل لم کھلہ پریوارباد چل رہا ہے بی سی سی آئی کے ادھیاکش پت کے لیے پورف کرکٹر روزر بینی کا نام سب سے آگے چل رہا ہے اور بی سی سی آئی کے سچف جیشا اسی پت کے لیے پھر سے اپنا نام آنکن کر سکتے ہیں جیشا کس کے بیٹے ہیں اور ان کے پتا دیش کے کتنے بڑے پاور سینٹر ہیں یہ بچہ بچہ جانتا ہے لیکن جب کھلے عام بی سی سی آئی کے سچف کے پت کے لیے جیشا ایک بار پھر نام آنکن کر رہے ہیں تو پھر کس مو سے پی ایم موڈی منچ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کھیل میں پریوارباد ختم کر دیا ہے دوستو یاد کیجئے چودہ ستمبر کو سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کے سمدھان میں سنشودن سے جڑی آچکا میں فیصلہ سنایا تھا بی سی سی آئی کے کسی بھی پت میں ایک کارکال کے بعد کسی کو بھی کولنگ آف پیلٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ بیک تو بیک دوسرا کارکال لے سکتا ہے اس وقت ہی کہا گیا کہ بھئی آچکا جیشا اور گاؤنگلی کو بی سی سی آئی کے ادھیاکش اور سیکیٹری پت پر بنائے رکھنے کے لیے لگائی گئی تھی لیکن اندر کی خبار اب نکل کر یہ آئی ہے کہ سوراف گاؤنگلی کو تو ادھیاکش پت سے باہر کیا جانا ہی تھا کیونکہ کئی ایسے گھڑ تھے بی سی سی آئی کے اندر جو سوراف گاؤنگلی کے کام سے سندوشت نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ کہ بی سی سی آئی کے سمویدھان میں بدلہ بھی جیشا کو بیک تو بیک اگلک سیکیٹری بنانے کے لیے کیا گیا تھا کیا اس سے بڑا پریواروات کا ادھارن آپ کو کئی اور دیکھنے کو ملے گا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سب کے سامنے ہو رہا ہے اور پوری کی پوری مین سٹریم میڈیا کی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک شبد پوچھ لے کے آ کر چوتیس سال کے جائشا کا کرکٹ میں ایسا کیا ابودپوروی یوگدان ہے کہ انہیں بیک تو بیک دنیا کے سب سے رہیس کرکٹ بورڈ کا سیکیٹری بنا دیا جائے یہی نہیں دوستو خبریں تو یہ بھی آ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ہیمانچل کے پور مکمتری پریم کمار دھومل بہت بڑے نیتہ ہیں ہیمانچل میں پریم کمار دھومل ان کی چھوٹے بیٹے آرون دھومل بی سی سی آئی کے نئے شیمن بنائے جا سکتے ہیں آرون سنگھ دھومل بی سی سی آئی کے فلال کوش آدھیاکش ہے اس سے پہلے موڈی سرکار کے منتری اور ہیمانچل کے پور مکمتری پریم کمار دھومل کے بڑے بیٹے بی سی سی آئی کے محتمون پت پر ویراجمان ہو چکے ہیں اب تو خیر وہ کیبنٹ کا حصہ بن چکے ہیں تو کوئی ہے کیا پوچھنے والا کیے جو پورو سی ایم کے بیٹے یا موجودہ منتری کے بیٹوں کو بی سی سی آئی میں اتنے امپورٹن پت باٹے جا رہے ہیں کس لیول کا پریوارواد ہے اور کونسا پروفیشنلزم آ جائے گا اس سے کرکٹ میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا اور دوستو چینل کو جوائن بھی کیجئے سبسپرائب بھی کیجئے لیکن ہمارے فری جنالزم کو اصلی سپورٹ تم ملتا ہے جب آپ ہر ویڈیو میں دیئے گئے اس تھانکس کے آپشن کا جتنا ہو سکے اتنا استعمال کرتے ہیں